ہلو فرنڈز جیسا کی لاسٹ اپیسوڈ میں میں نے آپ بتایا تھا کہ ہم مومبئی میں کچھ سیلیبرٹیز کی بات کریں گے تو آج میں آپ کو لے کر آیا ہوں جوہو میں جہاں پہ بہت سارے سیلیبرٹیز سٹارز رہتے ہیں نمشکر دوستو ابھی ہم مومبئی کے سب سے بڑیہ علاقے میں ہیں سب سے بڑیہ اس لئے بول رہا ہوں کہ یہ بہت ہی پرانا علاقہ ہے اور میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس کا نام ہے جوہو اب جوہو میں آپ کو میں بتا دوں دو تین چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو جن کو لوگوں کو نہیں پتا ہے درشکوں کو ویوبرز کو نہیں پتا ہے وہ کلیر کر دینا چاہتا ہوں سب سے پہلے یہاں سمندر ہے جیسے میں نے بتایا ہے جوہو بیچ جسے بولتے ہیں اور جوہو چپاٹی بیچ یہ بھی ایک اس کا نام ہے اور اسی کے ساتھ دوستو مومبئی کے اندر جیسے جوہو میں بہت تھیرو سیلیبرٹیز پالی ووڈ کی رہتی ہیں اس میں کچھ چند نام ایسے ہیں جو میں بھول دینا چاہتا ہوں اکانیل کپور جی ہے اس کے بعد شکتی کپور جی ہے اس کے بعد فردین کھان جی ہے ایسے چند نام ریتک روشن اور رکیش روشن جی تو یہ سارے سیلیبرٹیز جو ہیں یہی پہ رہتی ہیں تو دوستو ایک اور چیز میں بتا دوں اس صدی کے مہانائق جو سب کے دلوں کے چہتے ہیں امیتہ بچن جی مہانائق اب بات کر رہے ہیں مہانائق کی تو میں نے باتایا ہے آپ کو کہ یہاں پہ امیتہ بچن جی کا بنگلو ہے وہ بھی یہی پہ رہتے ہیں تو سیلیبرٹیز میں تو میں بھولتا ہوں کہ یہ سب سے اوپر سب سے پڑیا ہے تو ایسی چند باتیں ایسی چند چیزیں لے کر آپ کی طرف چلتے رہیں گے آتے رہیں گے اور جیسے کہ ہمارا پروگرم کا کنسیپٹ یہ ہے چلتے چلتے ہیں اسٹرولوجی اب ہم جہاں سے گجریں گے یہاں سے نکلیں گے میں آپ کو پنگلہ دکھانا چاہتا ہوں مہانائق کا اور اس کا نام ہے چلسہ تو میں کوشش کروں گا کہ ایسی چلتے چلتے آپ ان کے پنگلے کے بھی درشن کریں دیکھیں کہ مہانائق ہاں رہتے ہیں کہ سیلیبرٹیز کا تو مطلب بھی یہ ہے کہ لائف کو ایسی ہمارے جیسی جو درشک ہے میں بھی بہت ایک فین ہوں مہانائق کا تو میں تو چاہتا ہوں ہمیشہ ایسے ہی دوستو ہم وہاں سے گزر رہے ہیں تو میں بولوں گا کہ گاڑی کو تھوڑا سا سلو کر کے اس چیز کو بہت اچھے سے دکھایا جائے اور دیکھیں یہ دیکھیں بلکل سامنے مہانائق کا بنگلہ ہے اور لوگ کھاڑے ہوئے باہر پرتکشا کرنے جلسہ ہے موسیقی 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 تو رامن جی آپ نے امید جی کا بنگلہ دکھا دیا کیا جب آپ کو کیا لگتا ہے انہوں نے جو میں نے ایک چیز نوٹیس کیا ہے کہ امید جی نے دو دو نیلم ایک ساتھ پہنے ہوئے میں پھر سے بتا دینا چاہتا ہوں درشکوں کو سب کو نیلم جیسے میں نے بتایا ہے یہ بہت ہی اچھا بہت ہی پیارا رتن ہے اس کو تھوڑا سا اور سمجھے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ جو آپ کا پلینٹی سسٹم ہے تو آپ کا بہت چارٹ ہے کچھ آپ کو الگ سے رزلٹ دے ہٹ کے رزلٹ دے پڑیا دے تو دیفنیٹلی آپ اس کا پاور انکریز کریں گے گاڑی لیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے اس کی ہوس پاور دیکھتے کے نہیں دیکھتے کیوبک پیسٹی دیکھتے کے نہیں دیکھتے کیا دیکھتے ہیں کہ تھاؤزنڈ سیسی ہے مطلب یہ ایک انرڈی کو بڑھانے کا ایک مادیم ہے جسے میں نے باتایا ہے کہ امید جی کی چارٹ کنگلی بہت سرونگ ہے بہت ایک اپنے آپ میں ٹھیک ہے سب کے ڈاؤن فال آتا ہے آپ سنڈ ڈاؤن اگر نہ ہوئے تو یو آر نوٹ ایک لکھی پرسن ہو سکتا ہے میری بات آپ کو اچھی نہ لگے کیونکہ کچھ چند ٹاسک عشور آپ کے لیے فینکتا ہے مجھ آتا ہے کہ اسے چیک کیا جائے یہ بندہ کیا ہے کیسے ہے تو ایسی چیزوں کو میں بولتا ہوں کہ اگر رتن و دوارہ آپ نے اپنی زندگی کو صحیح کر سکتے ہیں اب امید جی کی بات آپ نے کرے ہیں میں اسی کے ساتھ اپنے آپ کو بھی جوڑنا چاہتا ہوں دیکھیں کہ میں نے ایک کورل ڈالا ہوا ہے you can see the kورل it's a red blue alright ابھی دیکھیں گا ابھی دوسرے ہاتھ میں کور ڈالا ہوا ہے تو ہوگے امید جی کی کورپی کیا تو امید جی نے میری کورپی کریا ہے میں نے کر لیا کیا ہوگیا ہے میری کونڈلی کے اندر جو منگل گرہ ہے بہت سرونگ ہے میں چاہتا ہوں i want to improve my منگل تو ہاؤ کیسے دیکھیں بھرت رکھنے بان دھرم کرنا بلکل اچھی بات ہے یہ نہیں بہتا کہ یہ غلط بات ہے لیکن آپ کسی سٹیج پہ جا کے fed up ہو جاتے ہیں آپ کو یہ محسوس ہونا شروع ہو جاتا کہ یار ڈھگے گے چیٹ ہوگے تو کیا ہوتا ہے آپ کا جو لائف فاسٹ ہے زندگی دوڑ رہی ہے صبح شام دبہر ایک دم سے دیکھیں سال کی بات کرتے ہیں جنوری چڑھتا ہے فیب مارچ اپریل میں ایک دم سے پورا سال لکل جاتا ہے تو اب اسی کے ساتھ ایک اور چیز کو جوڑنا ہوں جب لائف تیج ہے سب چیزیں تیج ہیں انسٹنٹ ہے فاسٹ فوڈ بھی ہے جن کے پاس سمیں نہیں ہے پہلے کیا تھا دیکھیں ہم کہاں پہ اس چیز کو لے کے چل رہے ہیں ہمارا جو اپنا ایک سسٹم ہے ہمارا جو اپنا جسے بولتے ہیں کی لائف سٹائل ہے وہ بہت فاسٹ ہو چکا ہے میں ہمیشہ بولتا ہوں کہ پیشنس رکھیں تھوڑا سا خوش رہیں صبر کریں صبر کے اندر بہت میٹھا فل ہوتا ہے اور اس کے ساتھ صبر کے ساتھ ہارڈ ورک بہت ضروری ہے بلکل بلکل یہ دو چیز دیکھیں ہارڈ ورک کے ساتھ اگر آپ کا لک بھاگ گیا تقدیر یہ چیز جڑ جائے تو وہ کیا ہے؟ تو مجھے ایک بات بتائیے میں نے بہت بار ایسا دیکھا ہے کچھ لوگ بولتے ہیں کہ میں بہت محنت کرتا ہوں میں بہت محنتی ہوں اور میں سارے کام کرتا ہوں لیکن جو ریزلٹ میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں وہ نہیں ملتا اس کے لیے کیا؟ اس کے لیے میں نے میرے بہت سارے اپیسوڈز میں میں نے پہلے بھی بولا ہے کہ اس کے لیے تو میرے بھائی رتن بنے ہوئے ہیں جیمز بنے ہوئے ہیں سٹونز بنے ہوئے ہیں بلکل چیز بتائیے رتن کہیں فیکٹر میں بن رہے ہیں نہیں کسی کے گھر بن رہے ہیں نہیں نیچر قدرت ہمارے اوپر کتنی مہربان ہے جس نے ہجاروں نہیں لاکھوں کروڑوں سال پہلے وہ جو بنا کے زمین کے نیچے ہمارے لیے چھوڑے ہوئے وہ تین ہیں ایسی ڈھیڑوں چیزیں ایسی ڈھیڑوں باتیں آپ کی طرف لے کر آتے رہیں گے اور ایسی چلتے چلتے ہم اس چیز کو آگے لے کر چلیں گے اب میں چاہتا ہوں کچھ ایسی انکواری جو آپ کے مند کے اندر پرشان ہے کیونکہ مرکا ہم لگا جب ہم ہاجیلی درگاہ پہ تھے تو آپ آپ کے اندر کچھ ایسے چند questions گھوم رہے تھے وہ چیز کو میں ریڈ کر چکا تھا اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کو چند question ہمارے درشکوں کے بحاف سے آپ پوچھیں رمن جی آپ نے بالکل صحیح read کیا ہے مجھے بھی میرے دماغ میں بہت ساری ایسے question چل رہے تھے میں سوچا تھا میں پوچھوں میرا سب سے بڑا question یہ ہے کہ اکثر ہم magazine یا newspaper میں پڑھتے ہیں جس میں ہر روز یا weekly اس میں کیا آتا ہے راشی آتی ہیں ٹھیک ہے کنیا کے لئے یہ ہے سنگ کے لئے یہ ہے کنب کے لئے یہ ہے کنب کے لئے یہ ہے تو کیا وہ پڑھ کے ہم لوگ سون پہن سکتے ہیں میں یہاں پہ بہت بھی کلیر کر دینا چاہتا ہوں وہ سٹینڈڈ باتیں ہیں ایک چیز بتائیے میں کسی کو سپیسیفک ٹارگٹ نہیں کر رہا بولا جاتا ہے دیسی گھی کھائیں یہ آپ کے لئے بہت اچھا ہے کبھی کسی نے یہ بھی بولے کہ ہارٹ بلوک ہو جائے گا کبھی کسی نے اپنے پڑکٹ کی نندہ کری ہے ابھی نہیں میں ہمیشہ بولتا ہوں کہ سٹون تھیرپی سٹون سائنس اس گھوٹے مجاگ یہ مجاگ نہیں ہے ٹیپس ہیں اس کو فالو کریے اب دیکھئے جیون رتن بھاگے رتن میں نے پہلے بھی بولا ہے میرے بہت سارے اپیسوڈ آئے دشکو نے بہت سارا ہے ان سب اپیسوڈ کو جیون رتن آپ کو ہیلتھ ایشو سے بچاتا ہے جیون کی جو آپ کی جرنی ہے اسے سرل کرتا ہے بھاگے رتن کیا بولا جاتا ہے ہائی کاش میری تکتیر میرا ساتھے پہتا ہے میں یہ بن جاتا ہے وہ بن جاتا ہے ایسے کر دیتا ہے تو میرے بھائی کہیں جانے کی جانت نہیں ایک ایکسپورٹ کو پکڑو بتائے گا which stone is your بھاگے رتن and your جیون رتن آپ نے بھی بات کری کی جیم سٹون ایک سائنس ہے اس کے سائنس کو سمجھنا ضروری ہے بلکل یہ اپنے آپ نے بڑی عجیب اور بڑی گہری بات لگ رہی ہے مجھے because جنرلی ہم لوگ جب کسی سے بات کرتے ہیں وہ بولتے ہیں آپ کی راشی کے ساتھ جڑا جی آپ کا نام یہ ہے آپ کا date of birth یہ ہے تو آپ کے حساب سے بھی یہ بنتا ہے لیکن اس میں سائنس کیا ہے سائنس کی بات آپ نے کری ہے بھی ٹھیک ہے ہمارے جو رشیب ہونی تھے ہم وہ سائنسٹ ہی تھے ٹھیک ہے وہ کیسے سائنسٹ تھے میں آپ کو کلیر کرتا ہوں ابھی تک آپ نے ابھی ناسا کیا کر رہے ہیں کہ منگل گرہ ہے وہاں پہ پانی ہے یہ ہے وہ ہے اور چندر ہے مون ہے تو میرے ایک بات سنیئے ناسا تو آج شروع کر رہے ہیں ہمارے رشیب انہوں نے ہجاروں کروڑوں اربوں سال پہلے بتا دیا کہ نو گرہ ہے مرے بھائی تو وہ کتنے تکڑے سائنسٹ ہوں گے اب دوسری بات اسی کو لے کے ساتھ چاہتے ہیں کیونکہ مارڈرن ریوگ ہے تو لوگ بولیں گے نوی جی رشیب انہوں کو چھوڑیے کچھ اور بتائیں ہمارے انڈیا میں کہیں پہ لکھا ہے کہ صرف انڈیاں زی سٹون پہنیں گے میرے بھائی پورے ورڈ میں اس کے بہت چاوان ہے لوگ پاگل ہیں دیوانے ہیں اس کے کیوں ہیں جو چیز ہے ہی نہیں ہے اگر اس کا وجود ہی نہیں ہے تو پھر وہ دیوانے کیوں ہیں اس کا مطلب کہ وہ اپنے آپ میں ایک عدبھت سائنس ہے اب دیکھئے عدبھت سائنس کو اور میں کلیر کرتا ہوں کہ جو جیمز ہوتے ہیں موسکلی کیا ہوتا ہے جیمز آپ لیتے ہیں تو اس کو لے کے پہن لیا لیکن اس کی کریمیٹی کبھی چیک کروا ہی یا آپ نے اس کی ریڈییشن ہو رہا کیا ہے وہ بھی تو چیک کروانے پڑے گی تو وہ کون کرتا ہے وہ سائنٹیسٹوں دوبارہ بنائے کی مشین ہی کرتا ہے تو میں ہمیں شب ہوتا ہوں ایک اچھا رتن ایک اچھی ایک گریوٹی والا رتن ایک اچھی مائنس کا رتن زندگی تو چینج کرے گا اچھا ملکہ آپ کا یہ ماننا ہے ملکہ ایک چیز بتائیے چلو میں اس چیز کو ایک سائیڈ پر رکھے چلتا ہوں میرا ماننا ہے ہو سکتا ہے لوگ بولتے ہیں آپ اس فیلڈ سے جڑے ہوئے ہیں تو دیفنیٹلی آپ اس چیز کو برموٹ کریں گے چند ایسے نام ہیں جو ہمارے انڈیا میں جو لیجنڈز ہیں جو ہاتھوں میں ڈالے ہوئے ہیں میں کچھ ایسی اگزیمپل دینے جا رہا ہوں جو بڑے سمجھدار درشک ہے وہ ابھی کے ابھی اس چیز کا سمجھ لیں گے ایک نام بتانے جا رہا ہوں فوڈ فوڈ کی انڈسٹری میں وہ سب سے کنگ ہیں وہ ان کو بھی مہانا ایک بہتا ہوں نام یہاں پہ نہیں لے رہا لیکن انہوں نے بھی پنہ ڈالا ہوا ہے تو وائی سیکنڈ ٹائگر جندہ ہے وہ تو پاتا ہے جندہ ہے بھائی سب ٹائگر کے ہاتھ میں رائٹ ان سائیڈ پہ آپ نے دیکھا ہے کیا پہنا ہوا ہے اچھا آپ ٹائگر شروف کی بات کر رہے ہیں ٹائگر شروف کی بات نہیں کر رہا ٹائگر شروف کی بات نہیں کر رہا بھائی سلمان خان وہ بھی پہنا ہوا ہے فیروزا اس کے بات چلتے ہیں مہانائک بابرے بہت اچھے سٹون پہنے ہوئے مہانائک کا بیٹا ان کی بہو تو بھائی کیوں پہنے ہوئے تو بھائی کیوں پہنے ہوئے ایک ہم میرے بہت اچھے میتر ہیں وہ سی ایم ہیں وہ بہت شعور ہے انہوں نے بھی بہت اچھے رتن پہنے ہوئے ہیں اور یہ ہمیشہ میں بولتا ہوں جب ان لوگوں نے پہنے ہوئے ہیں اپنی زندگی کو سرل کیا ہوا ہے آپ کیوں نہیں رتن جیمز جوڑی ایک بار جوڑ کے تو دیکھیں دوستو ابھی ہم گزر رہے ہیں جہو میں ہی ایک جگہ ہے میں بتا دینا چاہ رہا ہوں وہ اپنے آپ میں بہت اچھے اپنے پرسنیلٹی ہیں سیلیبلٹی پرسنیلٹی ہیں جتندر کپور جی اور میں بولوں گا کہ ان کا بنگلہ جرور دکھائے جی جو بنگلہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جتندر کپور جی کھا ہے اور ایک تا کپور جی ان کے بیٹے دوشار یہیں پہ ہے اور یہ بہت ہی ایک اچھی بہت ہی بڑیا بنا ہوا ہے اور میں تو بھولوں گا ان کا گیٹ ہی بہت ایک باستو کا انسار بنا ہوا ہے اپنے آپ میں ایسے بہت لوگ بہت سیلیبلٹیز جسے میں بات آیا جو میں ہیں تو آگے چلتے چلتے آپ کو وہ بھی درشن کرواتے چلے جائیں گے ایسے ایک بات ہے کہ جتندر جی کے بارے میں بھی اگر میں کہوں تو ہم نے ان کو بھی دیکھایا کہ کافی انہوں نے اپنی لائف میں اچھائیاں اور بلندیاں دیکھی ہیں اور میں نے نوٹس کیا کہ وہ بھی کافی رتن وغیرہ میں بلیو کرتے ہیں انہوں نے بھی اپنے انگلیوں میں پہنے ہوئے ہیں جتندر جی نے موگا پہنا ہوا ہے بکھراچ پہنا ہوا ہے موٹی پہنا ہوا ہے اور بلکل میں تو بولتا ہوں ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ ساری چیزیں جو بنی ہوئی ہیں یہ صرف اور صرف اس لئے بنی ہوئی ہیں کہ آپ کی لائف ایزی ہو جائے اس ایزی لائف کے لئے آپ یہ ساری چیزوں کو پرچیز کرتے ہیں ڈالتے ہیں گرہوں کے انسار تب ہی آپ کو فائدہ دونتا ہے ایک question میں آپ سے پوچھنے جا رہا ہوں اور ویسے تو آپ سب کے انسار اچھے سے دے رہے ہیں لیکن میں چاہوں گا اس کا انسار بہت سوچ سمجھ کر اچھے سے دیں کیونکہ یہ ایک ایسا سوال ہے جو میں ہی نہیں میرے جیسے آپ کے جو لاکھوں درشک دیکھنے والے ان کے بھی دماغ میں کہیں نہ کہیں یہ سوال ضرور آتا ہے آپ نے بولا کہ آپ اپنی رتن وغیرہ پہن کے لائف کو بدل سکتے ہیں لائفیں بہت کچھ ٹھیک کر سکتے ہیں میں نے ایسے بہت سے لوگ دیکھے ہیں جو ٹیلینٹڈ ہیں پڑے لکھے ہیں بہت مہنتی ہیں سب کچھ کرتے ہیں لیکن سالوں ہو گئے ان کی لائف میں کوئی بدلاب نہیں آیا یا وہ جس مقام پر پہنچنا چاہتے ہیں وہ نہیں پہنچ پائے آپ کو لگتا ہے کہ اگر ان کو کنسلٹ کر کے ان کو ان کا راشی یا بھاگے رتن جو آپ بول رہے ہیں ان کو بتایا جائے کیا یہ آپ بولتے ہیں کہ یہ ہنڈڈ پرسنٹ ان کے لائے بدل سکتی ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا آپ بھی بتا رہا ہوں اور میری ایک سیٹمنٹ ہے میں اسی پہ اٹل ہوں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جیسے آپ نے بولا ہے بہت ٹیلینٹڈ بندے ہیں تو ان کے پاس یہ ہے ان کے پاس ہو ہے تو ان کو ایک چیز بتائیے آپ بومبے میں گھوم رہے ہیں تو بومبے میں جہر سی بات ہے یہاں پہ ٹیلینٹ کی کمی نہیں ہے کتنے ہم اتابچند بن کے باہر آئیں میرے کو جرح بتائیے گا آئیں مہانائک ایک ہے ان کی کنڈلی ایک ہے جا کتنے جتندر بن کے باہر آگئے ہیں جا کتنے اور ایسے بڑے جو نام ہیں وہ باہر آئے ہیں نہیں میں ہمیشہ بولتا ہوں کہ ان لوگوں نے بھی ایسٹرپلو جی کا سہارا لیا ہے سہارا لینا بری چیز نہیں ہے میں کہاں بھی بول رہا ہوں کہ یہ غلط ہے لیکن جیسے آپ بول رہے ہو ٹیلینٹ ہیں تو ٹیلینٹ کو ہیرے کو پتا ہوتا ہے کہ وہ ہیرہ ہے ان کو جواب دیجئے اس چیز کا وہ تو کوئل ہے کوئلے کی کھان میں پڑا ہوا ہے ایک جوہری چاہیے جوہری کون ہے جو ایکسپورٹ ہے ہی بتاتا ہے اب دیکھیں کہ کسی کے اندر ٹیلینٹ ہے تو ٹیلینٹ وہ اپنے پاس لے کے گھوم رہا ہے دنیا میں تو گیا ہی نہیں مجھاگر تو ہوا ہی نہیں تو ہمیشہ میں بولتا ہوں کہ اگر آپ کوئلے کی کھان میں جا چکے ہیں آپ بھیرے ہیں تو سوچئے میں آپ کو تراشت ہوں جڑیا جوتش کے ساتھ یہ وہ چیز ہے جو آپ کا زندگی بتا دے گی لیکن فشواس اور ایک بہت پازٹیو انرجی کے ساتھ جو آپ پڑے گا موسیقی 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 موسیقی